اسلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل زائکا اے کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ انڈے کے ہلوے کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ میری مدر کی سپیشل ریسپی ہے جو کہ بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ ہلوہ ہماری ہلتھ کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں دودھ اور انڈے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ دودھ میں بہت کیلشیم ہوتا ہے اور انڈے تو ہائی پروٹین ہوتے ہیں اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہماری ہلتھ کے لیے فائدے مند ہیں چلے تو پھر بنانا شروع کرتے ہیں آئیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ انڈے کا ہلوہ بنانے میں میں کنچیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں یہاں پر ہم نے بارہ انڈے لیا ہے پانسو گرام یعنی آدھا کلو ہم نے کھویا لیا ہے دیڑ سو گرام کے قریب ہم نے پیور گھی لیا ہے آپ چاہے تو گھی کی قوانٹیٹی اور بڑھا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا گری کا گولا لیا اور اسے چھوٹی چھوٹے ٹکڑو میں کٹ کر لیا ہے میزرинг میں یہ بشک ہے ہاف کپ شگر لیا ہے آپ نے محسنا اکورڈیا ہے یہ پچھٹیس تیز بشک ہوں گے ٹھا نہں کٹ کر لیا ہے گوڑ کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں 1 تھرڈ کپ پیستا لیا ہے کٹ کر لیا ہے 1 تھرڈ کپ ہم نے کاجو لیا ہے اسے بھی تکڑوں میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند کے اکارڈنگ اور بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایک لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے سب سے پہلے ہم انڈوں کو توڑ لیتے ہیں گیس پر ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے ہم اس میں دھوڑ ڈالتے ہیں اور ہائی فلم پر اسے چلاتے ہوئے بوائل کرتے ہیں اگر آپ چلائیں گے نہیں تو یہ پین میں نیچے سرفیس پر لگ جائے گا اس لیے آپ اسے چلاتے ہوئے بوائل کریں ہم انڈوں کو اس بول میں ٹرانسفر کرتے ہیں کیونکہ انڈے زیادہ ہیں اور اس میں اچھے سے بیٹ نہیں ہو پائیں گے اور انڈوں کو ہمیں بہت دیر فیٹنا ہے اب ہم اس میں اچھے سے انڈے کو بیٹ کرتے ہیں بیچ بیچ میں آپ دھوڑ کو بھی چلاتے رہیں 4 سے 5 منٹ ہم نے انڈوں کو پیٹا اور انڈوں کی قوانٹیٹی تھوڑی بڑھ گئی ہے آپ اسی طرح انڈوں کو پیٹیں ہم اسے سائٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں دھوڑ کی طرف ہم نے اسے کئی بار بیچ میں چلایا اسے پیان میں بلکل بھی لگا نہیں ہے اب ہم اس میں پیٹے ہوئے انڈے ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ انڈے ڈالیں اس میں ہم بچے ہوئے اور انڈے ڈالتے ہیں اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے نہیں چلاتے ہیں اس کے بعد ہم اسے چلائیں گے اور اب ہم اسے چلاتے ہیں اور آپ اسے چلاتے رہیں ہم نے اتنا بڑا پیان لیا ہے اس کے بعد بھی یہ اوپر تک آ رہا ہے اسے لئے آپ جب بھی ہلوہ بنائیں بہت بڑا ہی پیان لیں کبھی کبھی زیادہ بیٹ ہونے کی وجہ سے بھی انڈے کا ہلوہ بہت زیادہ پھولتا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں یہ بلکل نورمل ہو جائے گا گیس کا فلیم ہم نے ہائی رکھا ہے اور ہم اسے برابر چلاتے رہیں گے اسے ہم اس میں ون ٹیبل سپون گھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اور ہائی فلیم پر ہم اسے بھونتے ہیں اسے مکس کرتے ہوئے چلاتے ہیں یہ میری ممی کی بہت ہی سپشل ریسپی ہے اور ہمارے گھر میں تو یہ بہت سالوں سے بن رہا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا آپ اسے چلاتے رہیں جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور اگر آپ تھوڑی دیر کا ریس چاہتے ہیں تو گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں پانچ منٹ ہائی فلیم پر ہم نے انڈے اور دودھ کو بھونا اور اس کا پانی 90% ختم ہو گیا ہے بہت تھوڑا سا اس میں پانی ہے اس لیم ہم اس میں شکر ڈالتے ہیں اور ہم اس کو بلکل خوشک ہونے تک بھونتے ہیں میڈیم فلیم پر تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے چلاتے رہیں ہائی فلیم پر پانچ سے چھے منٹ ہم نے اس کو بھونا اور اس کا پانی پورا خوشک ہو گیا ہے اس لیم ہم اس میں گھی ڈالتے ہیں اور ہم اس کو گھی کے ساتھ بھونتے ہیں گیس کا فلیم ہم نے میڈیم کر دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے پاچ منٹ بھونیں گے جب تک اس میں گھی نہیں چھوٹ جاتا ہے پاچ منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر انڈے کو بھونتے ہوئے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا کریمیش ہو گیا ہے اس طرح ہم اس میں کھویا ڈالتے ہیں اور اسے مکس کرتے ہیں کھویا ڈالنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ میڈیم ہیٹ پر بھونتے ہیں اور ہلوے میں گھی دکھنے لگا ہے کیونکہ کھویا میں بھی گھی ہوتا ہے جب کھویا اس کے اندر گیا تو بہت ہی جلدی گھی چھوٹ جاتا ہے تیارے ہمارا انڈے کا ہلوہ ہم اسے کرتے ہیں سرف اور آپ کو دکھاتے ہیں ہلوے کو ہم اس بول میں سرف کریں گے اس ہلوے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی اگر آپ کوکنگ میں بہت زیادہ سفیشنٹ ہے تو آپ کو سیپ کو تیس سے پیتیس منٹ ہی لگیں گے انڈے کا ہلوہ ہم نے سرف کر دیا ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیے گئے یہ بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کے اس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہماری لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ